اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذہبان بکار ایدر چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پی کے نیوز ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں اسلامباد جناہ کنونچن سنٹر کے اندر یہاں پہ ٹائنز کمپنی کی طرف سے بڑے ایمٹ کا اتمام کیا گیا تھا اور یہاں پہ جو پاٹسپیٹ ہیں انہوں نے کیا کچھ اچیو کیا ہے ان سے بات کرتے ہیں یہ میرے ساتھ لیڈی موجود ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام آئیشہ سکلین ہے کہاں سے آئی ہے آئیشہ میرا اکبینڈی سے ہی ہوں اچھا یہ بتائی گا کیا آپ نے اچیو کیا ہے الحمدللہ کے ٹائنز سے میں نے سب سے پہلے تو جو میری بڑی اچیومنٹ ہے میں نے چائنہ ٹور اچیو کیا ہے جس میں چائنہ کے ہمیں چار شہروں کا وزٹ کروایا گیا جس میں دیوارے چین جو کہ ایک تاریخی مقام ہے آپ گئی ہیں وہاں پہ جی ہاں جی میں خود گئی ہوں اور ہم نے صرف اور صرف اپنا جو ہے وہ پاسپورٹ بنوایا تھا اس کے علاوہ ٹوٹل خرچہ کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ پروٹکول ایسا نہیں ہوتا کہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں جیسے کہ ہم عام ہوتل میں چلے جائیں تو ہمیں ملتا ہے نہیں ایک وقت کا جو کھانا ہوتا ہے وہ تیس سے زیادہ ڈیشیز ہوتی ہیں جو جتنا بھی پروٹکول ہوتا ہے وہ وی آئی پی پروٹکول ہوتا ہے اور اس پروٹکول میں آپ کی جو کنوینس ہے آپ کا فائف سٹار سکس سٹار ہوتلز میں آپ کو ٹھہر آیا جاتا ہے اور الحمدللہ کہ میں نے اس پلیٹ فارم سے یہ اچیرمنٹس حاصل کی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے ہزمنٹ سکلین افزر کھلان صاحب ہیں اور جنہوں نے اس پلیٹ فارم سے چار ممالک کا وزٹ کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہونڈا سوک الحمدللہ اچیو کی ہے اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ رحیلہ رفیق مجھے یہ بتائیے گا رحیلہ کہ آپ نے یہ کب جوائن کی یہ کمپنی کب جوائن کیا یہ مجھے تقریباً چار سال ہو گئے ہیں جوائن کیے چار سال میں آپ نے گاری سے پہلے کیا کیا چیزیں لی گاری سے بیسے بائی پروفیشن میں ٹیچنگ کر دی تھی گورنمنٹ جاپ کرتی تھی تو گورنمنٹ جاپ کرتے ہوئے مجھے یہ سسٹم دیکھنے کا موقع ملا اچھا لگا سٹارٹ کر دیا اور اس کو جوائن کیا پھر الحمدللہ اس کے مختلف پرینکس ہوتے ہیں براؤنزمنبر رائزنگ سیلور سیلور گولڈ گولڈ پہ میری اچیویمٹ ہے کافی اچیویمٹ سے اس کمپنی کی طرف سے میں تقریباً چھے نیشنل ٹور اچیویمٹ کر چکے ہوں جو بھی ٹورز آئے ہیں جب سے میں جوائن ہوئی ہوں میرا کوئی ایسا ٹور نہیں ہے جو میرے اچیویمٹ نہ کیا آپ کی گاڑی سے پہلے کچھ ہی اچیویمٹ تھی یہ وہی اچیویمٹ بتا رہی ہوں کہ کمپنی نے ہمارے بہت سے عورت دیتی رہتی ہے جس میں اس نے نیشنل ٹور کا جو تھے وہ دیتے تھے اچھا مجھے یہ بتائی گا کہ کچھ لوگ اس کمپنی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یار یہ صحیح نہیں ہے یہ وقت کا زیاہ ہے اور ایسی صحیح چیز نہیں ہے کیا کہیں گے ان لوگوں دیکھیں میں لوگوں کو یہ کہوں گی کہ عام زندگی میں دیکھیں لوگ کام کرتے ہیں کوئی جوب کرتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کو ٹائم دیتے ہیں اس کو لوگ ٹائم نہیں دیتے ہیں اس کو بس جسٹ وہ لائٹلی لیتے ہیں اور دیکھیں جسا باقی کام ہے یہ بھی ایک کام ہے نا آپ اس کو جتنی لگن سے محنت سے آپ کریں گے اسی طرح آپ کی اچیومیٹ بھی ہوں گی الحمدلی رہا میں نے جب پارٹ ٹائم سٹارٹ کیا تو میری انکم جب اچھی ہوئی تو میں نے جوب چھوڑ کے فول ٹائم ٹائمز کر رہی ہوں اب میری فیملی کے تقریباً فیفٹی لوگ پر ساتھ ورکنگ کر رہے ہیں السلام علیکم واریکم السلام اچھا جی کیا نام ہے آپ گا میرا نام سنبل ہے اور اپٹاباز سے میرا تعلق ہے سنبل مجھے یہ بتائیے گا کہ کب سے اس کامپنی کے ساتھ آپ جو انا اٹیج ہو مجھے الحمدللہ اس سسٹرم میں پانچ سال ہونے والے ہیں اور میں اسی طرح سٹوڈنٹ تھی میں اس سسٹرم کو میں نے جوائن کیا ہے اور الحمدللہ اس سسٹرم میں ابھی تک الحمدللہ میری بہت اچھی انکم ہے ڈیڑھ لاکھ میری انکم ہے اور آج میں اپٹاباز سے اسلام آباد جناہ کنونشن ہال میں اپنی پوری ٹیم کو لے کریں منتلی آپ جو انہیں ڈیڑھ لاکھ کماتی ہیں الحمدللہ میں منتلی ڈیڑھ لاکھ بھی کماری ہیں اور اس کے علاوہ بھی مجھے سسٹرم سے کافی آوارڈ ملی ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ اس سے قبل آپ نے کیا کیا اچیومیٹ کی ہے مثال کے طور پر یہ تو ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ میری یہ انکم ہے اس کے بعد آپ کو یہ شیلڈ ملی ہے تو اس کے علاوہ کیا کچھ آپ نے یہاں سے اچیوم کی ہے اس کے علاوہ ہمارا ایک آرٹ کونسل حال میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا جس میں تیس لوگ تھے جن کو موبائل ملا تھا اس میں الحمدللہ مجھے یہ ایک لاکھ کا موبائل بھی آوارڈ ملے اچھا تو عرصہ کتنا ہو گیا مجھے چار سال ہو گیا اور میرا پانچمہ سال شروع ہے اور اسی سسٹم سے الحمدللہ میں نے ارننگ کر کے اپنی ذاتی گھاڑی بھی لی ہے اچھا مجھے یہ بتائی گا کہ یہاں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اتنے عرصے سے ہیں تو ہم کچھ حاصل نہیں کر سکیں وہ کیا وجہ ہے دیکھیں لوگوں میں بھی فرق ہوتا ہے بہت سے لوگ ہیں جو اس کام کو فل ٹائم کرتے ہیں بہت سے لوگ پارٹ ٹائم کرتے ہیں جو لوگ فل ٹائم کرتے ہیں وہ ان کو بھی میرا یہی میسیج اگر آپ اس کام کو کرتے بھی ہیں تو آپ نے فل موٹیویشن کے ساتھ انٹرس کے ساتھ کام کرنے کیونکہ کوئی بھی کام ہے اس میں ٹائم دینا پڑتے ہیں تب جا کے آپ کا وہاں پہ لیول بنتے ہیں اسلام والیکم السلام کیا نام میرا نام خدیجہ ہے خدیجہ کہاں سے آئی ہو جی میں ملتان سے بلونگ کرتی ہوں یہاں کہاں سے آئی ہو یہاں شکریاد آولپندی سے یہ بتائیے گا کہ کب سے اس کمپنی کے ساتھ آپ اٹیج ہو پچھلے سکس بند سے تو کیا کچھ کوئی اچیف کیا آپ نے کچھ اچیز بھی نہیں بہت کچھ اچیف کیا میں نے ٹورز اچیف کیے نیشنل اور جب اکبال یا ان کے فیصل اکبال ادھر گئے تھے نا فیصل آباد میں ہم لوگ تو وہاں پر بھی میں تھی شمار تھی ساتھ میں تب نیو نیو جوئن ہوئی تھی الحمدللہ بہت اچھا پریٹ فارم ہے اپنی ہمارے پاکستان میں مطلب کے ہیلتھ کی حوالے سے بہت زبردست ہے کیونکہ پاکستان میں ہیلتھ پر بہت زارے ایشیوز ہیں تو ہماری جو کمپنی ہے وہ ہیلتھ کے ایشیوز کے لئے ہیں مطلب کے جن کو کوئی پرابلم ہوتی ہے کچھ بھی ہوتی ہے تو مطلب ہے کلیئر لی ہوتا ہے اسلام علیکم والاکم اسلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام سریعہ سریعہ کب سے ہیں اٹیج اس سے میں اس حدارے کے ساتھ اٹیج منت سے جوائن ہوں اور ڈوی بی ایس آفیس اسلام بات خننہ پول سے ہوں اچھا تو کیا کچھ اچھیو کی ہے میں نے سٹارٹ سے ہی بہت اچھا میرا آرہا ہے کہ میں نے کیش اچھیور بھی لیپٹاپ اچھیور ہوں بہت سریعہی اچھیور ہوں پی سی ٹور بھی اچھیور ہوں انشاءاللہ نیکس جو اچھیور مینٹ ہے وہ کار ریوارڈ ہے ابھی گولڈ رینک پہ نہیں کار 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 ریوارڈ ہے مطلب ابھی ایک پسٹو پیورٹی ہے اپنا رینک پروموٹ کرنا ہے پلائٹینیم ہونے والی ہوں اور جب پلائٹینیم پہ انسان جاتا ہے تو آٹومیٹکلی گاڑی آپ کے دروازے پہ پون جاتا ہے اسلام علیکو علیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا جی میرے نام مہنور ہے مہنور یہ بتاؤ کہ کیسے شوق پیدا ہوا کہ میں نے ڈائنز کی طرف میں پہلے اپنی میڈم کی ساتھ ایک دفعہ ٹریننگ میں مجھے وہ لے کر گئی تھی اور ٹریننگ سے میرا مائنڈ بنائے کہ مجھے اب آگے کچھ کرنا چاہیے تو پھر اس ٹریننگ کے حوال سے پھر میں نے جوائننگ کی ہے اور جوائننگ کے بعد کافی میں نے سیمینار سے اٹینڈ کی ہیں پھر میں یہ کہی تھی کہ میں اس سیمینار سے جو کچھ میں نے سیکھا ہے پھر میں نے کہی اس ادارے سے میں انشاءاللہ اپنی گاڑی لے کے انشاءاللہ یہ بتائیں ابھی تک کیا کچھ اچیف کیا آپ نے ابھی تک میں کافی ٹورز اچیف کر چکی ہوں لیکٹوپ اچیف کر چکی ہوں اور اب انشاءاللہ پھر میں ہونے والی ہوں آگے اپنی میڈم کی بدولت تو پھر انشاءاللہ سارا کریٹ میری میڈم کو جاتا ہے میرا یہی میسیج ہے کہ جتنے بھی بے روزگار وغیرہ سب ہیں وہ اس ادارے میں آئیں تاکہ وہ لوگ بھی اپنی کمیابیاں حاصل کر سکتے ہیں مشکلوں جو پرشان حال ہیں وہ بھی اس ادارے میں آکے اپنا بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم بھی پہلے اس طرح تھے ہماری میڈم جو ہیں ہمیں انہوں نے کہاں تک پہنچائے اب انشاءاللہ اگلے سال ہماری گاڑی بھی ان ہو جائے گی آج ان کو ملی ہے کل کو آپ لوگوں کو بھی ملے گی آجی ناظرین میرے ساتھ اس وقت رہا تارک صاحب موجود ہے جنہوں نے گاڑی یہاں سے حاصل کی ہے ٹائنز کامپنی سے ان سے بات کرتے ہیں کہ کیسی فیلنگ ہے ان کی اسلام علیکم والیکم سلام اچھا یہ بتائیے گا جی آپ نے کار اچیو کی ہے بہت زبردست پہلے تو میری طرف سے آپ کو مبارک بات اور کیا فیلنگ ہے آپ کی مجھے بہت اچھا لگا میرا تلہ کے گریپ فیملی سے تھا اس اسم میں آنے سے پہلے میں نے بہت سارے کام کی ہے لیکن جمعہ نفی زیرو تھی جب میں اس اسم کا حصہ بنا تو مجھے بتایا گیا آپ یہاں سے لاکھوں روپیز کما سکتے ہیں دنیا کی سہر کر سکتے ہیں کار اچیور بن سکتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے پچھلے اٹھارہ مہینے سے میں اس اسم سے لاکھوں روپیز کما رہا ہوں اس اسم سے انٹرنیشنل ٹور کیا دوبئی کا ٹور کیا انڈونیشیا میں کمپنی کی انیورسٹری اٹینڈ کی بالی دیکھا اور آج اللہ کا شکر ہے میں نے کمپنی کی طرف سے کار کا ایوارڈ بھی بین کیا حرم دلہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا یہ بتائیے کہ کیا میسیج کیا دیں گے عوام کے لیے میسیج کیا ہے نوجوان جو ڈگریوں اٹھائے مختلف اپرچونٹیز کی تلاش میں ان کے لیے نیٹورک مارکیٹنگ کا جو پلیٹ فارم ہے ایک نعمت سے کام نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہاں پر نوجوانوں کی صلحیتوں کو پالش کیا جاتا ہے انہیں ایڈوکیٹ کیا جاتا ہے ان کی پرسنل ڈیویلپمنٹ کی جاتی ہے ان کو سکیلز سکھائی جاتی ہیں اور بہت زبدیس ہمارا ٹریننگ سسٹم ہے اگر ایک عام سا نوجوان بھی جس کا تلق ایک غریب فیملی سے ہے وہ بھی اس سسٹم کا حصہ بنتا ہے تو چون سالوں میں وہ اپنی غربت کو امارت میں تبدیل کر سکتا ہے